میڈیکل ٹرانسکرپشن پاکستان میں مضبطن ایک نیا شعبہ ہے جسے تیزی سے مقبولیت حاصل ہو رہی ہے ترہتی آفتہ ممالک میں ہر شہری کی میڈیکل رپورٹ تیار ہوتی ہے جسے وہاں کے قوانین کے تحت مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس میڈیکل رپورٹ میں ایک فرط کی پوری زندگی کا طبیعی ریکارڈ درس کیا جاتا ہے ڈاکٹر مریض کی کیفیت اور تشخیص وغیرہ مائیکر اوکیسٹ پر ریکارڈ کرتے ہیں جسے میڈیکل ٹرانسکرپشنیسٹ یا طبیعی عمرانویز تحریری صورت میں لیاتے ہیں یہ کام پہلے ٹائپ رائٹر اور کمپیٹر پر انجام دیا جاتا ہے انٹرنیٹ کے آنے کے بعد میڈیکل ٹرانسکرپشن کے کام نے تیسی دنیا کے ملکوں میں فروغ حاصل کیا اب امریکہ اور دیگر ترقی آفتہ ملکوں سے ڈاکٹروں کی ڈکٹیشن ساؤنڈ فائل کی صورت میں انٹرنیٹ کے ذریعے محصول ہوتی ہیں اور میڈیکل ٹرانسکرپشنیسٹ اسے کمپیٹر پر ٹائپ کر کے ٹیکس فائل کی صورت میں واپس امریکہ یا مطالقہ موالک کو بھیج دیتے ہیں مغربی ملکوں میں زائد اجرت اور کمر افرادی قوت کی وجہ سے اس کام کو ترقی پذیر ملکوں میں کرانے پر توجہ دی گئی اور اس کا شمار دنیا کے دس بڑے بزنسز میں ہونے لگا موجودہ حکومت کی حوصلہ افضائی سے اب میڈیکل ٹرانسکرپشن کا کاروبار تیزی سے پھیل رہا ہے کم ریسورسز کو نٹلائز کر کے بہت وسیع زہر و بادلہ حاصل کیا جا سکتا اس کی مثال اگر ہم اپنے بڑی ایسی ممالک سب میں آپ کو کمپیر کر رہے تو میرے خیال میں ہم کچھ اور سے کہندے ہیں میں اس کو کہتا ہوں ایک دو تین سال کہندے ہیں حکومت کے علاوہ نجی شعبے کی خواہش ہے کہ پاکستان اس کاروبار کی منڈی بن جائے روزگار کے اس نئے شعبے میں زیادہ زیادہ افرادی قوت کو تربیت دینے کے علاوہ اس کاروبار سے وعاوستہ افراد کی حوصلہ افضائی کی بھی ضرورت ہے تاکہ ملک قیمتی غیر ملک کی ضرورت لاحاصل کر سکے شبیر اپنی عادل پارستان تیلیویجن نیوز کراچی